اور کریے گا الگ رہو دور رہو الک انی الگ رہو تنہانی مجھے الگ چھوڑ دو یہاں نہ آنا چادر میں یہ تمہارا مقام نہیں ہے چادر میں آنا پھر جب وہ مایوس ہوئی تو ایک لفظ اور کہا نبی نے انہ کے الالخ ہے تم خیر پرو اب کیا بتاؤں میں اتنے نورانی چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں ایک طرف تو مایوس ہی کہ چادر میں نہیں آسکی دوسری طرف یہ لقب یہ ٹائٹل یہ رتبہ بارگاہ رسالت سے بیوی کو مل گیا کہ تم خیر پر ہو مگر ہمیں تو ایک موقع مل گیا بھائی کہ جسے خیر پہ ہونے کی سندی وہ بھی چادر میں نہیں آسکی وہ بھی اہلِ بیت میں داخل نہیں ہو سکی اب بھی نہیں آپ سمجھے کیا بتانا چاہتے ہیں رسول اللہ بتانے یہ چاہتے ہیں کہ جب اہلِ بیت میں خیر والی شامل نہیں آیا ہے تو شر والی کیسے شامل ہوگی صحیح پر دے محمد و آلِ محمد آلِ محمد صحریہ نظر اہلِ محمد آلِ محمد صحری طور پر ہماری نظر نے دیکھا کہ زیرے کیسا کارم تھے سرکار دو عالم سرکار ول pac شیہزادی عالم یعنی جوانہ نے جنت کے دونوں سردہ پانچ تھے مگر اللہ نے ڈائرہ آگے بڑھایا ہے جب فرشتہ نے پوچھا کون ہے چادر میں تو اللہ نے کہا ہوں فاطمتو ابوہا و بالوہا و بنوہا چادر کے لیچے زہرہ ہے ان کے بابا ہے ان کے شوہر ہے اور ان کے سارے بیٹے ہیں اب جتنے بھی بیٹے ہیں فاطمہ کے سب آئے تطہیر میں شامل ہیں اور کریں گے فاطمہ زہرہ اگر کسی کو بیٹا کہہ دے